ہستی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو کوئی آسو کہیں چھپا ہوگا ٹیماتر کی آسمان چھوٹی قیمتوں پر بیبس والاچار اور روتی ہوئے ڈلی کے سبزی فروش کا وائرل شدہ جذباتی ویڈیو موضوع بحث بن گیا ہے ملک میں مذہبی منافرت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بے روزگاری اور آمدانی میں کمی اپنے اروچ پر ہے عام طور پر دو تا پانچ روپے کلو فروخت ہونے والا ٹیماتر جو کہ ہر ہانڈی کے لیے اہم مانا جاتا ہے اب غریب طبقہ تو دور متصد طبقے کی پہنچ سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے دو دن سے ملک کے مختلف شہروں میں ٹیماتر دو سو روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے جاریہ ماہ جولائی ٹیماتر کی مہنگائی میں ہی گزر گیا ٹیماتر کی خیمتوں میں اس حیران کن اضافے کی روک تھام پر نامرکزی حکومت دیہان دینے تیار نظر آتی ہے اور ریاستی حکومتیں کسی اغدام سے خاصر نظر آتی ہے چیف منسٹر آسام نے کہا کہ اس کے لیے میام مسلم ذمہ دار ہے جبکہ اتر پردیش کی ایک خاتون وزیر محترمہ نے عوام کو مشورہ دیا کہ ٹیماتر کھانا چھوڑ دے اور خود ہی گھروں میں اس کی کاشت کر لے جس میڈیا کا کام عوام کی مشکلات کو حکومتوں تک پہنچانا ہوتا ہے اس کے نمائندے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہر سال بارش کے موسم میں ٹیماتر کی خیمتوں میں اضافہ عام بات ہے جبکہ باخوادہ ٹیماتر کھانے کے نقصانات پر مشتمل پروگرام اور مزامین پر گھنٹوں صرف کر دیے چاہ رہے ہیں ٹیماتر کی خیمت حالیہ ہفتوں میں چار سو چالیس فیصد سے زیادہ اضافے نے دکان داروں اور سارفین کو پہلے ہی سے درپیش کئی مسائل میں اضافہ کر دیا ہے مہنگائی بے روزگاری اور ذریعہ آمدانی میں کمینی کئی گھروں میں دسترخانوں اور ڈائننگ ٹیبل کے سائر کو چھوٹا کر کے رکھ دیا ہے پکوان گیس سے لے کر ٹیماتر تک اور زیرہ سے لے کر پردنی تیل تک کی خیمتوں سے عام آدمی پریشان ہیں ایسے میں وزیر عاظب نریندر موڈی نے کل اپنے خطاب میں یہ کہا کہ عوام کی ہمت بندھائی کے اگر آج پرانی حکومتی ہوتی تو دالوں کی خیمت فی کلو پانچ سو روپے اور دودھ فی لیٹر تین سو روپے فروخت ہو رہا ہوتا اسی دوران مشہور میڈیا ادارہ للن چاپ کا ایک ویڈیو اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ گزشتہ دو تین دن سے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر سنامی کی طرح وائرل ہوئے ہیں جسے دیکھ کر سخت سے سخت دل انسان کی آنکھیں بھی نم ہو جائے گی واقعی اس ویڈیو نے انسانیت کا درد رکھنے والے ہر انسان کی آنکھوں کو نم کر کے رکھ دیا ہے زیادہ در سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ آج ہر دوسرے انسان کا یہی درد ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور ذات پات سے ہو ملکی منڈیوں اور بازاروں میں ٹاماتر کی بڑتی قیمت کے دوران یہ وائرل شدہ ویڈیو دلی کے آزاد پور بازار میں ایک تھیلہ راہ سبزی فروش کی بے بسی لاچاری محرومی اور غربت کی مو بولتی تصویر ہے جو کہ ٹھوک مارکیٹ میں ٹاماتر کی بے تہشہ قیمتوں کے بعض قرید کر انہیں بازار میں فروخت کرنے سے یک سر خاصیر ہے تھیلہ بندی پر فروخت کے لیے ٹاماتر نہ خریدنے کے سوال پر سبزی فروش ان ریپورٹر بھانو کمار چھا کو بتاتا ہے ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہم اسے کس قیمت پر بیچ سکیں گے بھی یا نہیں اگر وہ بارش میں نرم پڑ جاتے ہیں تو ہم کو نقصان ہوگا اس سبزی فروش کے اس ایک ویڈیو سے محسوس کیا جاؤ سکتا ہے کہ سبزیوں اور دیگر آشیا کی مہنگائی نے عام لوگوں کو کس خدر متاثر کیا ہے دل دہلا دینے والے اس ویڈیو کلپ میں جو کہ للن ٹاپ کے ریپورٹر بھانو کمار چھانی کی جانب سے اچانک لیا گیا ہے اس سبزی فروش کو پہلے ہلکی مسکراہت کے ساتھ بات کرتے ہوئے پھر اپنے روندے ہوئے گلے کے ساتھ اپنا چہرہ ایک طرف پھیرنے کے بعد چند لمحوں کی روح کو فرصہ دینے والی خاموشی اور اس کا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے رومال سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے والی اس نظارے نے دیکھنے والوں کے آنکھوں کو بھی نم کر کے رکھ دیا ہے رامیشور نامی یہ سبزی فروش ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹاماٹر بہت مہنگے ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اسے خرید سکوں جو نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کا جملہ رامیشور کی زبان سے ادا ہوتا ہے فوری خود اس کی آنکھوں میں آسوان چھلک جاتے ہیں پھر اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں جس پر ریپورٹر اس کی دھارس بانتا ہے پھر رامیشور کہتا ہے کہ دیگر سبزیوں کی خیمت بھی بڑھ گئی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے رامیشور اس ریپورٹر کے سوال پر بتاتا ہے کہ وہ جاہنگیر پوری میں قرائے کے مکان میں رہتا ہے جب ریپورٹر اس سے پوچھتا ہے کہ مکان کا قرائے کتنا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ چھار ہزار روپے پھر ریپورٹر پوچھتا ہے کہ روز کتنا کم آ لیتے ہو روندھی ہوئی گلے سے اپنے آسو ضبط کرتے ہوئے رامیشور بتاتا ہے کہ روز سو روپے اور کبھی کچھ بھی نہیں سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو نے ایک گرمہ گرم بحث چھیڑ دی ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ موجودہ صورتحال کو ظاہر کرتا ہے جس کا عام لوگوں کو سامنا ہے اس ایک میں نے 36 سیکنڈ والے ویڈیو کے ایک حصے کو ٹویٹ کرتے ہوئے راہل گاندی نے لکھا ہے کہ ملک کو دو طبخوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے ایک طرف اقتدار کو تحفظ دینے والے طاقتور لوگ ہیں جن کے اشاروں پر ملک کی پالیسیاں بن رہی ہے اور دوسری جانب ہے عام ہندوستانی جس کی پہنچ سے سبزیوں جیسی بنیادی چیزیں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں ہمیں امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو پر کرنا اور ان آسوں کو پوچھنا ہوگا جورنل سیکریٹری کانگریز پریانکا گاندی واجرا نے بھی اس سبزی فروش کا ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکمران جماعت کے ارکان پارلیمنٹ میں بغیر کسی ایشوں کے شور مچا رہے ہیں وزیر آزم نئے سبز باغ دکھا رہے ہیں میڈیا جنرلسٹ عوام کے مسائل سے کوسو دور حکومت کے پھومپو بنے ہوئے ہیں ان سب میں مہنگائی اور گھٹی آمدانی سے لڑتے ہوئے عام لوگوں کے دکھ درد اور سسکیوں کی کسی کو پروان نہیں ہماری سیاست عام لوگوں کے اس دکھ کو باٹنے کی کوشش ہے اس تکلیف کی پروا کروانے اور اسے دور کرانے کی کوشش ہے نامور صحافی راجدیب سردیسائی نے اتوار کو اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تمام ہفتے کے آخر میں میں نے اس آدمی کے بارے میں سوچا ہے ہم اسے تالاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس کی مدد کریں گے دو ہندوستان ہے ایک تیز رفتاری پر دوسرا پی چھیر رہ گیا ہے امید ہے کہ ایک دن ہم اس فرق کو تھوڑا سا پھر کر سکتے ہیں اور ایک تازہ مساوی معاشرہ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے اطراف موجود ان چہروں کی شناخت کرتے ہوئے ان کی مناسب مدد کریں تاکہ ایسے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنا اور اپنے افراد خاندان کی باعزت طریقے سے کفالت کر سکیں ایسے زیادہ تر لوگ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے مگر ان کے چہروں پر مسکراہت ضرور ہوتی ہے تمہاتر بہت مہگا ہے میری حمد نہیں پڑ رہی ہے اب وہاں جا کے کیا وہاں بکے کیا وہاں بکے پھر ہمیں گھاٹا لگ جاتا ہے جیسے مندہ اگر ڈھیلا بھی ہو جائے یا کچھ ہو جاتا ہے جیسے تمہاتر تو پھر گھاٹا لگ جاتا تھا پھر گوزارہ نہیں ہو پاتا گوزارہ کرنے کے لیے تو کچھ بھی ملے یعنی ساری چیزیں ہی کل ملا کے مہگی ہیں جو بھی چیندنے جاؤ وہی مہگی ہیں اب ہم یعنی اتنی ہمارے پاس گنجاز نہیں ہے تو آپ کا ٹھلا ایسے کھل ہی آئے گا واپس کچھ اور تو بھرو گے ٹاماتر کے علاوہ اتنا پیتا نہیں ہے سبہ میں کن کے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے تھے آپ کچھ بھروگی کچھ بھروگی کچھ بھروگی کچھ بھروگی کچھ بھروگی ماری بھی جار نہیں ہو رہی کہاں سے آئے ہیں کہاں رہتے ہیں یعنگرپوری یعنگرپوری میں رہتے ہیں دل میں کرائی پر رہتے ہیں کتا کرائی ہے چار رہا ہے اور کمائی کمائی کتا سوار پہ کبھی ہی لڑا نہیں سوار پہ بھی سوار دو سوار بھی بھی ٹائٹ پڑھ رہا ہے موسیقی